کراچی میں گردالود گرم ہوائیں پارہ بیالیس ڈگری ریکارڈ نمی کا تناسب صرف سولہ فیصد سمندری طوفان کراچی سے سات سو تیس کلومیٹر دور پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں گرمی کا زور کل پرسو بھی رہے گا فلسطین پر قابض سہونیوں کی آجھوے دن خوفناک ترین بمباری حملے دس منٹ تک جاری رہے شہدہ کی تعداد ایک سو اٹھانوے ہو گئی اٹھاون بچے اور چونتیس خواتین شامل تیرہ سو سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں غزہ میں دو سینئر ڈاکٹر شہید ڈاکٹر موین احمد اور ڈاکٹر ایمن نیورالیجسٹ اور سابرا انٹرنل میڈیسن اسپتال تھے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا بھر میں مظاہرے ٹورنٹوں میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا شکاگو گلاسکو میں بھی ہزاروں مظاہرین شریک برطانیہ فرانس امریکہ جارمنی اور آسٹریلیا میں اسرائیلی دہشتگردی بند کروانے کا مطالبہ کتر اور عراق والے بھی سڑکوں پر آ گئے کراچی میں مصبت کیسز کی شرح 26 فیصد ہیدر آباد میں 11 فیصد سے بڑھ گئی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے خبردار کر دیا کہا حکومت کو پابندیوں کا کوئی شوق نہیں لیکن ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو پابندیا لگانا مجبوری ہوگی سندھ حکومت کی ٹاسک پورس جمعیرات کو کرونا کی صورتحال کا جائزہ لے گی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ان سی او سی کی جانب سے بندشے فوری ختم کرنے کا اجلت میں کیا گیا فیصلہ درست نہیں شہباز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشیف کہتے ہیں شہباز شریف جاتے تو بڑے بھائی کی طرحاں واپس لانا مشکل ہو جاتا نوٹفیکشن کے پندرہ دن کے اندر وزارت داخلہ کو درخواست دے سکتے ہیں اور چیرمن نیب نے رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ بدنوانیوں کا نوٹس لے لیا کہا تحقیقات بلا امتیاز میرٹ پر شفاف انداز میں قانون کے مطابق ہو نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکوم دے دیا